موسیقی اسلام علیکم جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورنو ور نیوز میں اسے ہی سفر آگے آپ کو یہ چلتے ہیں اپنے خبروں کی طرح جی ناظرین اکرام ایک بہت بڑی خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی وزیراعظم عمران خان نے صدر مملکت کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی ڈپٹیا سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک آدم اعتماد کو آئین کے مرافع قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا ڈپٹیا سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی سربراہی میں اسمبلی ہونے والے ہنگام آخذ اجلاس میں وزیر قانون فواد چودری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سات مارچ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کے ایک روز بعد آٹھ مارچ کو وزیراعظم کے خلاف تحریک آدم اعتماد پیش کی جاتی ہے فواد چودری نے کہا کہ ہمارے سفیر کو سات مارچ کو ایک میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے اس میں دوسرے ممالک کے حکام بھی بیٹھتے ہیں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک آدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ تحریک آدم اعتماد آ رہی ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات کا دارمدار اس آدم اعتماد کی کامیابی پر ہے اگر تحریک آدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا لیکن اگر اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا مزید ان کا کہنا تھا کہ یہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے حکومت کی تبدیلی کی بہت متاثر کن کوششیں ہیں بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہی اتحادیوں اور ہمارے بائیس لوگوں کا ضمیر جاک جاتا ہے اور معاملات یہاں تک آ پہنچتے ہیں وزیر قانون کا کہنا تھا کہ یہ بائیس کروڑ لوگوں کی قوم اتنی ہنیف اور ناز ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر حکومتیں بدل دیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کیا بیرونی طاقتوں کی مدد سے حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے عوام قد پتلیاں ہیں کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا ہم غلام قوم ہیں کیا آپوزیشن لیڈر کے بقول ہم بھیکاری ہیں ہمار چودری کا کہنا تھا کہ اگر ہم غیرتمند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں جل سکتا اور اس پر رولنگ آنی چاہیے اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے ارکان پیدل چرکر پارلیمنٹ لوجیز میں پہنچے جبکہ منحریف ارکان بھی اپوزیشن کی لابی میں پہنچے حاظرین اکرام آپ کو بتاتے چلیں بلاول بھٹو کا تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان اسلام آباد پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے ادم اعتماد کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دی انہوں نے کہا کہ آخری موقع پر سپیکر نے غیر آئینی کام کیا پاکستان کا آئین تڑبایا گیا ہے پاکستان کے آئین کو توڑنے کی سزا واضح ہے ادم اعتماد پر ووٹنگ آج ہونا ضروری ہے بلاول بھٹو کو کہنا تھا کہ متحدہ اپوزیشن نے فیلسلا کیا ہے کہ نیشنل آسمبلی میں دھر نہ دیں گے چک آئینی حق نہ دیا جائے اپنے بکلا کے ذریعے آج ہی سپریم کورٹ جائیں گے کہ ادم اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے مزید انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد جمع ہو چکی ہے وہ پارلیمنٹ ڈہلیل نہیں کر سکتے انہیں ادم اعتماد کا مقابلہ کرنا پڑے گا جبکہ سپیکر کے خلاب بھی ادم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے چیئرمین پی بی کا کہنا تھا کہ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے یہ بچگانہ حرکت ہے یہ میدان سے بھاگنا ہے عمران خان اپنے آپ کو ایکسپوس کر چکا ہے عوام سے اپیل کرتا ہوں وہ جمہوریت اور آئین کا ساتھ دیں ہم کسی غیر جمہوری شخص کو آئین پر ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے